جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسائلوم سرویس اور رینیوول کے بارے میں آپ کو دو چار الفاظ میں بضاحت کروں گا سب سے پہلے تو اسائلوم سرویس والے سے ازادے سن لیں اس کے بعد دوسری بضاحت ہے کہ رینیوول پیپرز کی ایک نوٹفکیشن آ چکا ہے پریس سریز آ چکا ہے وہ کون سے پیپر ہیں وہ صرف اور صرف اسائلوم سے ہی متعلق پیپرز ہے یعنی دوسرے پیپرز کی ابھی تاکہ بضاحت نہیں اچھا اسائلوم سرویس کا کہنا یہ ہے کہ بائیس آٹھ دو ہزار اکیس تک اسائلوم سرویس جو ہے ڈیپارٹمنٹ محدود پیمانے پر کام کرے گا اور صرف تیہ شنہ شنول کے تحت کام کرے گا آپ کا سوال یہ ہے کہ جب آپ میرا اتنی مدد سے یہ سائلوم سرویس کا میں کیس مارتا ہوں اپنا سائلوم کارڈ کا تو نظر نہیں آتا نظر نہ آئے تو شہزادوں انتظار کرنا ہے یا ایک دفعہ میل کرنی ہے یہ ہے اس کا اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہیلینک ریپبلک نے جو ہے پریس سریز کی ہے کچھ ایک دو روز قبل تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بینون اقوامی تحفظ کے حق دار جن کے افرادی قسم کے رہیسی اجازت نامیں تیس ستمبر دوہزار اکیس تک ختم ہو رہے ہیں وہ تجدید کے لیے ترہاستیں بھیج دیں یہ پھر دوبارہ بڑی آرام سے سمجھنے کی بات ہے جن لوگوں کے پاس اسائلوم یعنی کہ شیاسی یا انسانی اپلیکیشن کے بعد اسائلوم سرویس سے جن کو رہیسی اجازت نامیں ملے صرف ان کے مطلب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی رہیسی اجازت نامیں جو ہیں وہ ستمبر تک ختم ہو رہے ہیں تیس ستمبر تک یعنی کہ اگلے محیمتہ ختم ہو رہے ہیں تو ایک ماہ قبل جو ہے آپ اکتیس اگست تک آن لائن ان کو جمع کرا سکتے ہیں رینیوول کے لیے ایک ماہ قبل یعنی کہ آپ کا لگر پرمٹ جو ہے اگلے محیمتہ ستمبر کے آخر تک ختم ہونا ہے تو ہیلینک ریپبلک یونانی امیگریشن آتھائٹیز کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ماہ قبل اس کو رینیوول کے لیے آپ نے اپنی اپلیکیشن بھیج دیری ہے اچھا اس میں یہ بڑی اہم بات ہے اور اس میں آپ ڈائریکٹر ہیلینک ریپبلک کے سپیش پر جا سکتے ہیں یا آپ کا اپنا انفو ٹائم گریش ڈاٹ کام جو ہے اس میں جا سکتے ہیں یا یہ یوٹیوب چینل جو ہے جے ڈاٹ اصلا اس پر لنک دیا جائے گا اس لنک کے ذریعے ڈائریکٹر آپ اپنی رینیوول کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ ہے وہ بنیادی بات اور مجھے توقع ہے مجھے امید ہے کہ دوسرے پیپرز جو ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جناب وہ جو ایپی مکرون دس سال والا تین سال والا وہ کیسے رینیو ہوں گے ان کے مطلق بھی بہت جلد امکان ہے نوٹیفکیشن آج کل آیا کیا آیا نہ آیا تو ایک دو ہفتے میں اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا لیکن اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے یونانی امیگریشن آتھائٹیز یہ کہتی ہے کہ اکرتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک چونکہ وہ بیلڈ ہیں اس لیے آپ اس کی پارتہ سے بغیرہ لیں گے ایک وہ جو بیویو سی نکلتی ہے اور اس پر آپ سفر کر سکتے ہیں صرف اور صرف ویریفکیشن کی ضرورت ہے جب آپ جائیں گے اپنے ملک وہ کہتے ہیں صرف آپ جا سکتے ہیں بڑے سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے آگے جانا ہے میں جانا ہے دوسرے کسی یورپ کے ملک میں تو یونانی قانون اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ صرف اپنے ملک سفر کر سکتے ہیں اور واپسی پر صرف آپ کو ویریفکیشن کی ضرورت ہے یہ ہے وہ چیزیں جو دوبارہ آپ تک پھنجھا دے جاؤ ٹھیک ہے جناب ریسلس پرگمٹس اور اس ریسلس پرگمٹس کو اے ڈی ای ٹی کہتے ہیں بائی دی سپٹیمبر تھرٹی ایرد دوہزار ایکیس میں سپٹی اگرسٹ تھرٹی ون تھرٹی فرسٹ آگرسٹ یعنی کہ وہی ایک چیز ہے میں نے کا تصدیق کے لیے اور اس پر سارے لنکس ساری چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ آپ اور پھر گزارش ہے کیجئے جو انفو ٹائنگریس ڈارٹ کام ہے اس پر تفصیل سے ہر چیز آپ کو لکھی ملے گی اور جے ڈارٹ اسلام آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو اس کا میل ایڈریس ہوگا گلتی نہیں کرنی اسائلوم سرویس سے ملنے والے جو لیگر پرمٹ ہے اس کے بارے میں یہ اٹلا ہے ٹھیک ہے رب آپ تک اتنا ہی سلام علیکم فیہ بہن اللہ